السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تبلیغ کے چیسے پاتھ شروع تھے آج تیسرا نمبر ہے علم و ذکر علم علم کے معنی جاننے کے ہے کہ حال کے عمر کو جاننا مجھے پھر حال ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے مثلا کانا پینا ایک حال ہے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کا جاننا فرض ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مرد اور خواتین پر فرض ہے کہ اس پر پاکی نا پاکی جائز اور ناجائز حلال اور حرام کے معلومات حاصل ہو جائے اور چوبیس گھنٹہ زندگی اللہ پاک کے حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارے علم کی فضیلت حدیث شریف کا مفعوم ہے کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لئے سو رکعات سے بہتر ہے اور جو علم کا ایک باب سیکھے یا سکھائے یہ اس کے لئے ہزار رکعات سے بہتر ہے ذکر دوسرا جزہ ہے ذکر ذکر کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کا دیان نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری باتوں کو سن رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے فضیلت ذکر کی فضیلت حدیث کا مفعوم ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے ذکر کا نصاب تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو پڑے روزانہ کم از کم ایک سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور موقع محل کی دعاوں کا احتمام کرنا ایک حدیث شریف کا مفعوم ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد پڑھ لے اس کے لئے بیس لاکھ نہیں کیا لکھ دی جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ جزاکم اللہ خیرہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے السلام علیکم